اسلام علیکم ویلکم ٹو ریموشہز پروڈکشن آج ہم اپنی سنگر ٹریڈیشن بائیس تریسٹ پر سیکھیں گے کہ کس طرح ہم یہ ملٹی فنکشنل کٹ میں سے ایک فوٹ یوز کر سکتے ہیں تو آج جو ہم فوٹ یوز کر رہے ہیں وہ ہے انویزیبل زپر فوٹ اس فوٹ کے بہت سارے یوزز ہیں ایک تو جیسے نام سے پتا چاہ رہا ہے یہ زپر فوٹ ہے دوسرا آج ہم ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ چیز کے لئے یوز کریں گے وہ ہے کپڑے سے جو ہم ڈوری بناتے ہیں اس ڈوری کو بنانے کے لئے ہم اس کو یوز کریں گے ڈوری پائپنگ بنانے کے لئے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کا پیر ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس میں دو طرف بروب بنی ہوتی ہیں یعنی وہ حصے بنی ہوتے ہیں تاکہ ہماری ڈوری جو ہے وہ گزر سکے یہ ڈوری پائپنگ بنانے کے بھی کام آتا ہے اور اس طرح کی جو ہیں بریگ بریگ سی کپڑے کی ڈوری بنانے کے بھی کام آتا ہے جو کہ ہم ڈریسز وغیرہ پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح لوپس بنا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کافی ڈریسز پر اس طرح کی ڈیزائننگ ہوتی ہے اور کپڑے کے بٹن کے ساتھ اس کو اٹیج کیا جاتا ہے جو بہت ہی اچھے لگتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو بنانا جو ہے ایک بہت ہی ایک تو ٹرکی کام ہے اور دوسرا یہ ایک جیسی بھی نہیں بنتی ہے تو آج میں ایک مختلف طریقے سے آپ کو یہ ڈوری سیڈی کرنا سکھاؤں گی اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی یہ وائٹ موٹی ڈوری جو آپ ڈوری پائپنگ میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن اس ڈوری کو بنانے کے لئے بھی ہم اس کو یوز کریں گے اور ایک میں نے کپڑا لے لیا ہے یہ آپ نے عریب میں لینا ہے تاکہ اس میں لچک ہو اور اس سیدھا کرنا آسان ہو اور اس کی چڑھائی آپ تھوڑی ایکسٹرہ ہی لے لیں گے بعد میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے میں آپ کو میر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ تقریباً اس کو دو انچ یا پونے دو انچ کے قریب کٹ لیں جبکہ ہمیں اتنی زیادہ چوڑی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ صرف میں نے اس لئے چوڑی کٹی ہے تاکہ سلائی کرنا ہمیں جو ہے وہ آسان ہو جائے اس کو میں نے ڈائیگنل کٹ کیا ہے اب فوڈ کو چینج کرتے ہیں اور مجھ امید ہے کہ ایسا طریقہ آپ نے یوٹیو پر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لازمی نہیں ہے کہ ہم یہی فوڈ یوز کر کے اس کو دوڑی بنائیں لیکن میں نے ایک اور ویڈیو اس سے پہلے اپلوڈ کی تھی جس پہ میں نے سادھی مشین سے ہی یہ دوڑی بنانا سکھائی تھی لیکن آج میں یہ ملٹی فنکشنل کٹ میں سے یوز کر رہی ہوں انویزیبل زپر فوڈ ٹھیک ہے یہ دوڑی ہم نے لینی ہے اور اس دوڑی کو ہم نے کپڑے کے بلکل درمیان میں رکھے جو میں نے تیہ بنا لی تھی اس طریقے ساتھ اس کے بلکل درمیان میں رکھے اس کو رائٹ سائیڈ پہ رکھے مشین کی جو سیٹنگ ہے وہ سمپل سلائی والی رکھنی ہے آپ نے اور تھوڑی سی اس طرح ڈوری باہر کی طرف بڑھا کے آپ نے رکھ دینی ہے اور بلکل ڈوری کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے جب آپ اس گروف کے اندر بھسا دیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اتنی سپیس چھوڑ کے سلائی لگاتی جائے گی ڈوری کو آپ نے بلکل کنارے پہ کر لینا ہے مگزی کے تاکہ وہ بلکل درمیان میں آجے اور آپ کا جو ہے بلکل ایک جیسی ڈوری کی سلائی لگ سکے چونکہ جب آپ نے بیچ میں گھول ڈوری رکھی ہوگی تو آپ کو سلائی کے لیے جو ہے وہ آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی کپڑے کی جھوڑ ہو رہی ہے وہ کہیں سے بھی موٹی یا پتلی رہ جائے وہ بلکل ایک جتنے آئے گی یہ آپ سنگل جو ہے فٹ لگا کے رائٹ یا لیفٹ سادھی مشین پہ بھی یوز کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ یہی مشین اور یہی فٹ یوز کریں اس طرح آپ نے اس کے سادھی سلائی لگاتے جانا ہے نیل کی مدد سے آپ نے اس کو بلکل ڈوری کو سائٹ پہ کرتے جانا ہے تاکہ ڈوری کے اوپر سلائی نہ آجے جو سفیڈ ڈوری ہے اس کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے آپ کی سلائی جو ہے وہ صرف اورنج کپڑے کے اوپر آنی چاہیے تاکہ جب اس کو سیدھا کریں تو اس میں کوئی پرابلم نہ ہو آپ کو جتنی لمبی ڈوری جو ہے وہ ریکوائرڈ ہو آپ اتنی اکٹھا کپڑا کٹ کے اتنی لمبی ڈوری بنا سکتے ہیں اور اس بات کے آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی جو آپ وائٹ اندر ڈوری یوز کر رہے ہیں وہ بالکل بھی آپ کی ویسٹ نہیں ہوگی وہ جتنی کی جتنی آپ یوز کریں گے اتنی وہ واپس نکل آئے گی اور بالکل بھی ویسٹ نہیں ہوگی میں ایک دفعہ آپ کو پھر سے بتا دوں کہ میں اس طرح کی ڈوری بنانا سادے پیر پہ اور سادی مشین پہ بھی سکا چکی ہوں آپ اگر میری پرانی کی ویڈیوز میں سے سرچ کریں گے تو آپ کو بتا چل جگہ اچھا یہاں پہ آپ نے اپنے اینڈ پہ آکے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ڈوری کو یہاں پہ پکا کر دینا ہے اورنج کپڑے کے ساتھ اس روک میں تاکہ یہ جب کنارہ ہم دوسری سائٹ سے ڈوری کو کھینچیں تو یہ یہاں پہ بندی رہے یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ میں نے اس کو لوگ کر دیا ہے ڈوری کو جبکہ دوسری سائٹ سے میں نے کافی لمبا سرہ چھوڑ دیا تھا دیکھیں اب جو کہ یہ میرے پاس ایکسٹرا ہے زیادہ اتنی زیادہ مجھے اندر موٹائی چاہیے نہیں ہے ظاہر ہے اتنا کپڑا تو اندر جا نہیں سکتا تو اس کی میں نے صرف اس وجہ سے اس کو موٹا رکھا ہے تاکہ جب میں سلائی کروں تو یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ سیٹ رہے اور مجھے پرابلم نہ کرے اس طرح اب ہم نے اس کو کھینچنا ہے اب دیکھیں میں نے یہاں سے ایکسٹرا جو ہے ڈوری کو بھی کٹ کر دینا ہے اور ایکسٹرا کپڑے کو بھی کٹ کر دینا ہے تاکہ بس تھوڑی سی جو سلائی پکی کی ہے وہ رہ جائے باقی جو ہے وہ ہمارا حصہ ایکسٹرا کٹنگ میں چلا جائے اس کے بعد آپ نے تقریبا ایک پیر جتنی کپڑا چھوڑ کے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے ظاہر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنی ڈوری ہم نے سلائی کی ہے اس کے اندر کتنا کپڑا جا سکتا ہے اگر آپ موٹی ڈوری آپ کو چاہیے اور اس میں آپ نے فاصلہ زیادہ رکھا ہے تو آپ اس میں کپڑا زیادہ رکھ سکتی ہیں چکہ میں بہت ہی بھریک ڈوری بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے بلکل تھوڑا سا کپڑا اس میں جائش چھوڑ رہی ہوں تا کہ وہ آسانی سے اس کے اندر جا سکے یہ دیکھیں کٹ کر دینا ہے بلکل بری کو کر دینا ہے تا کہ اس کو اندر جب ہم ڈوری کو کھینچے تو کھینچنے میں آسانی ہو اس سے زیادہ کپڑا یہاں پر نہیں چھوڑ رہی اب آپ نے کیا کرنا ہے آرام سے کپڑے کے اکھٹھا کرتے جانا ہے اور وائٹ ڈوری یہ دیکھیں اس طرح کنارے پہ جا کے تھوڑی سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی جس طرح ہم سوئی سے کرتے ہیں سوئی دھاکے کی مطد سے کرتے ہیں اس طرح آپ کو ڈوری کی ساتھ کھینچ رہا پڑے گا چون کہ ڈوری مضبوط ہوتی ہے تو اس کے ٹوٹنے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا تو آپ تھوڑی سی افرٹ کریں گے تو آپ کے یہ کنارہ اس کا اندر چلا جائے گا بس آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ کپڑا نہ پھٹے ہمارا اور ڈوری کو اتنا پکا کرنا ہے کہ وہ اس سے الگ نہ ہو سکے کپڑے سے اگر الگ ہو گئی تو ہماری ساری محنت بکار جائے گی اور ڈوری دوسری سائیڈ سے نکل آئے گی اب یہ دیکھیں سرہ اس کے اندر چلا گیا ہے تو آہستہ ہم نے ڈوری کو کھینچ شروع کرنا ہے اور کونے میں کپڑا اکٹھا ہو رہا ہے اس کو کھولتے اور ساتھ ساتھ ہماری ڈوری کو کھینچ دے جانا ہے جیسے ہی ہماری سفید ڈوری باہر نکلے گی اور ساتھ ہی وہ کپڑے کے کنارے کو بھی باہر لے آئے گی تو ہماری بہت شاندار قسم کی ڈوری تیار ہو جائے گی بلکل ایک جیسی کوئی اس میں آپ کو موٹا پتلا کہیں سے بھی نہیں ملے گا یہ دیکھیں کتنی شاندار قسم کی ڈوری ہماری تیار ہو گئی ہے بلکل بھی فرق نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا آپ پروفیشنل کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور اس کو ٹرائ کریں ایکسٹر ڈوری کٹ کر دیں گے یہ آپ کی پھر سے کام آ جائے گی تو یہ بلکل بھی ویس نہیں ہوگی آپ نے بس اس کو کھینچ نے کے لیے اور اس کی موٹائی کو ایک جیسا رکھنے کے لیے صرف ہم یوز کریں گے اب آپ کو جتنے سائز کی بھی لوب چاہیئے آپ اس کے مطابق کٹ کر کچھ میں نے لوس پہلے سی بنا کر رکھی لی ان سب کو ایک جیسا کٹ کر لیتے ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈوری تو بنا لیتے ہیں لیکن اس کی ایجسمنٹ نہیں ہو پاتی یا سلائی کرتے ہوئے وہ آگے آگے کچھ جانے لگ جی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈیزائن میں فرق آجاتا ہے یا بٹنوں کے گیپ میں فرق آجاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پرابلم کو سولف کرنے کے لئے بھی ایک ویڈیو بنا تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ کو اس کا بھی ایک بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی جس کی مطل سے آپ جب سلائی لگائیں گے اس ڈوری پر تو یہ ڈوری آگے کی طرف نہیں جائے گی بلکہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ پرفیکٹ بنے گا اور بٹن کی جو آپ اس میں سپیس ہوگی یا لوپس کی جو سپیس ہوگی وہ بھی بلکل ایک رہے گی آپ نے سائز بلکل اس کا ایک جتنا رکھنا ہے تاکہ جب آپ سلائی کریں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے یہ دیکھیں کتنی پیاری میرے پاس بریق بریق سی لوس تیار ہو گئی ہیں چونکہ مجھے بہت بریق پسند ہے اس لیے میں ہمیشہ سے بریق سی اس طرح کی مغزی بناتی ہے چونکہ مجھے پسند نہیں آتی بہت ہی elegant لگتی ہے اور بہت ہی decent سی آپ کے کپروں پر لگتی ہے اور جب آپ لگائیں گے تو لگے گا ہی نہیں کہ یہ گھر کا سلاؤ ہوا کرتا ہے آپ